بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائے ہوں تین قسم کے انڈیکیٹر تین قسم کے انڈیکیٹر پہلے ہم ایک ایک انڈیکیٹر ڈسکس کر رہے تھے آج ہم کریں گے تین انڈیکیٹر ڈسکس آپ گھبرائیے نہیں کیونکہ یہ تینوں انڈیکیٹر ایک جیسے ہی ہیں تقریباً تقریباً تھوڑا سا ان میں ڈیفرنس ہے بنانے والے میں ڈیفرنس ہے لیکن جو بنی ہوئی چیز سامنے آئیے وہ بلکل سیم ہے فارمولے میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے کہ کس 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 قسم پہ کام کرتے ہیں لیکن ہمیں فارمولے سے غرض نہیں ہوتی ہمیں کام لینا ہوتا ہے کہ یہ انڈیکیٹر ہمیں ٹریڈ کیسے لگوائیں گے تو اس طریقے پہ جب ہم جاتے ہیں تو پھر یہ تینوں انڈیکیٹر سیم ہی ہیں تقریباً تو سب سے پہلے کموڈیٹی چینل انڈیکس آتا ہے ہوں کہ ایک انڈیکیٹر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہار انڈیکیٹر کے ساتھ یوز ہوتا ہے میں خود بہت یوز کرتا ہوں اس کے بعد سٹاکیسٹ آسکیلیٹر ہے تو یہ تینوں انڈیکیٹر آپ کے جو کینڈلز ہوتی ہیں کینڈلز باہر جو چارڈ کے اوپر ہوتا ہے اس کے نیچے انڈیکیٹر یہ لگتے ہیں تینوں انڈیکیٹر ان تینوں انڈیکیٹر کو ہم مختلف انڈیکیٹر کا ساتھ یوز کر کر اپنی ایکوریسی میں اضافہ کر سکتے ہیں تو کام تینوں کا ایک ہی ہے کہ اوور بارٹ اور اوور سولڈ بتاتے ہیں اوور بارٹ مطلب کہ ایک چیز بہت اوپر چلی گئی ہے تو یہ بتائے گا آپ کو کہ اوور بارٹ ہو گئی ہے اب اوور بارٹ یعنی کہ بہت زیادہ خریدا جا چکا ہے ابھی یہ سیل ہوگا اور اوور سولڈ بہت زیادہ نیچے ایک مارکٹ گر گئی ہے کسی بھی پیرز میں تو ابھی وہ وہاں سے یہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں سے اب اپ جائے گا تو یہ تینوں کا کام ایک ہی ہے ان کے تھوڑا سا پیرامیٹرز علیدہ علیدہ ہیں کومیٹی چینل انڈیکس بنانے والے جو تھے ان کا نام تھا ڈانرل لیمبرٹ ڈانرل لیمبرٹ نے انیس سو اسی کے تقریباً دائی میں بنایا تھا اس کو اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ آپ کی تمام جو مارکٹ پرائس ہے اس کے اوپر اس کی پرائس کا ایک ایوریج نکال کر آپ کے سامنے لیا گش دیتی ہے اور اس میں آپ کو بتاتی ہے کہ یہ مارکٹ ابھی اوور بارٹ ہوئی ہے یا اوور سیل ہوئی ہے تو اس کے اس سے ہم یہاں سے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ مارکٹ اب آگے کیا کرنے والی ہے تو یہ پرائس ایکشن بتاتی ہے مارکٹ کا اس کے علاوہ یہ ٹرینڈ کا بتاتی ہے کہ ٹرینڈ کہاں پر ختم ہو رہا ہے اور کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ابھی ریوریشل گیا وہغیرہ ہوگا یا نہیں ہوگا ٹرینڈ کے ریورشل کے بارے میں بھی بتاتا ہے تو اس میں آپ کے پاس مائنس ہنڈرڈ اور پلاس ہنڈرڈ کے دو لائنے ہوتی ہیں جب بھی آپ کی پرائس مائنس ہنڈرڈ سے نیچے چلے جائے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کے جو پیر ہے جو آپ کی کاموڈیٹیز ہیں جو جس میں بھی آپ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی بہت زیادہ اوور سولڈ ہوگی ہے تو اسی طرح جب وہ پلاس ہنڈرڈ سے اوپر جائے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اوور بارٹ ہو چکی ہے تو اس سے ہم آئیڈیا لیں گے کہ جب پلاس ہنڈرڈ سے اوپر چلے جائے گی اور یہ اس سے یہ آپ آئیڈیا نہ لیں کہ یا پلاس ہنڈرڈ کو ٹاج کر دیا تو ابھی واپس ہی ہوگی یا مائنس ہنڈرڈ کو ٹاج کیا تو ابھی بائے ہوگا یہ تھوڑا سا اس میں چکر یہ ہے کہ جس وقت بھی یہ آپ کی پلاس ہنڈرڈ یا مائنس ہنڈرڈ میں چلے جائے گی تو اس کے ساتھ آپ دوسرے انڈیکیٹرز کی ہیلپ لے کر آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ ابھی مارکیٹ ریورشل لے گی تو اسی طرح یہ آپ کا سامنے کومیٹی چینل انڈکس کے تصویر بھی آ رہی ہے اور وہ آپ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے مارکیٹ نیچی آتی ہے پھر اوپر جاتی ہے نیچی آتی ہے اوپر جاتی ہے تو اسی روٹین میں یہ مومنٹم بنا کر چلتی ہے اور اس کے آئیڈیا لیا جا سکتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آر ایس آئی آر ایس آئی کو بالکل سیم اسی طریقے سے یوز کیا جاتا ہے آر ایس آئی میں تھوڑا سا اس کے پیرامیٹرز کے علیدہ علیدہ ہیں آر ایس آئی میں تیس اور ستر کے دو لیول ہوتے ہیں اور اس کے بعد زیرو اور ہنڈرڈ ہوتا ہے زیرو سے تیس تک کا لیول جو ہوتا ہے اس کے بیچ میں اگر آپ کی لائن آگی ہے آر ایس آئی کا جو لائن چاہ رہی ہے اگر وہ زیرو سے تیس تک آگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے آور سولڈ ہو چکا ہے اب جب زیرو سے تیس کو دوبارہ کراس کرے گی اوپر کی جانب تو وہاں سے آپ کی بائی سگنل جنریٹ ہوگا اسی طرح اگر وہ اوپر ہے ستر سے سو کا درمیان میں چاہ رہی ہے لائن تو جب وہ ستر سو سے واپسی ستر لے گی اور نیچے کو جا رہا ہوگا تو وہاں سے آپ کا سیل سگنل جنریٹ ہوگا تو اسی کے طریقے سے آپ آر ایس آئی کو یوز کرتے ہیں آر ایس آئی جو تھا وہ ویلس ویلڈر نے بنایا تھا وہ آپ کو پہلے بتا چکو کہ کافی انڈیکیٹرز ویلس ویلڈر نے بنایا تھے لیکن آر ایس آئی کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ہیلپنگ انڈیکیٹر ہے یہ آپ کو دوسرے انڈیکیٹر کے ساتھ کمبینیشن بنا کر اچھا رزار دیتا ہے اب آر ایس آئی میں آپ یہ جو پیرامیٹرز ہیں ستر اور تیس کا یہ چینج کارکار بیس اور اسی بھی کار سکتے ہیں جیسے آپ کا سٹاکسٹ آگے جاؤ انڈیکیٹر ڈسکس ہوگا اس کے بیٹ میں بلکل ویسے ہی ہوتا ہے بیس اور اسی تو اس کے یہ سائیڈ والے انڈیکیٹرز اپنا جو آپ کے پیرامیٹرز ہیں ستر اوپر جا کر سو اور یہ ستر اور سو اور زیرو اور تیس کے درمیان میں تو اس کے علاوہ آپ ڈیورجنسی بھی اس میں کروا سکتے ہیں کہ اگر آپ کی مارکیٹ لیول نیچے کو آ رہا ہے یعنی کہ مارکیٹ کا لو جو بن رہے ہیں جو بن رہے ہیں وہ نیچے کی طرف بن رہے ہیں اور آر ایس آئی کا جو مارکیٹ کی سیچویشن بن رہی ہے وہ اوپر کو بن رہی ہے اس طرح اس کی ایک لائن ٹرینڈ لائن اوپر آ رہی ہے اور پرائیس لائن کے نیچے آ رہی ہے تو وہ آپ کا بائنگ سیگنل ہوگا اپنا اوپر کو جا رہی ہے پرائیس اور آر ایس آئی جو ہے وہ نیچے کو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں سے سیلنگ سیگنل ہوگا تصویروں سے آپ کو باقاعدہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آر ایس آئی سے ڈیورجنسی کیسے لے سکتے ہیں کہ ڈیورجنس کے طور پر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے تو کومنٹیٹی چینل انڈیکس اور آر ایس آئی سیم سیم ہے تقریباً دونوں آپ کو اسی طرح آور سولڈ اور آور بارٹ بتا رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سٹاکس آ جاتے آگے سٹاکس آس کی لیٹر اس کو بولتے ہیں یہ بھی بڑا اچھا انڈیکیٹر ہے اس کو آپ آر ایس آئی کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور آر ایس آئی کو اس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اس میں ایک ڈیفرنس یہ ہے کہ باقی دو جو آپ کو بتائیں ہیں انڈیکیٹر اس میں ایک لائن ہوتی ہے بیچ میں بس موونگ ایوری جیسے آپ سمپل ہوتی ہے اس میں دو ہوتی ہیں وہ دو آپ کو کراس آور بھی ساتھ ساتھ دے رہی ہوتی ہیں وہ وہاں پھر زیادہ ایک ایتھنٹک ہو جاتا ہے کہ جب کراس آور ہو رہا ہے اور ساتھ اوپر جا رہا ہے تو وہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہاں سے ابھی مارکیٹ ریورشل لے رہی ہے یہاں پر ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ آر ایس آئی زیادہ تر ٹرینڈنگ پوزیشن میں کام کرتا ہے اور سٹاکسٹ آسکیلیٹر جو ہے وہ زیادہ تر رینجنگ پوزیشن میں کام کرتا ہے تو سٹاکسٹ پر ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیول ہوتی ہیں بیس اور اسی ان کے اوپر اسی کے اوپر چلا جائے تو وہ آور بارٹ اور بیس سے نیچے آجے تو آور سول پھر اس کو دوبارہ جب واپسی کا کراس کرے گا تو وہاں سے بائی اور سیل کے سیگنل جنریٹ ہوتے ہیں تو اسی طرح اس کو اگر ہم موونگ ایورجز کے ساتھ یوز کریں گے ان سب کو تو وہاں سے بڑا اچھا ایڈیا ہوتا ہے کہ جب یہ سارے موونگ ایورج اور یہ دونوں آپس میں ایک سیگنل دے رہے ہوں تو وہاں سے سیگنل بڑا اچھا ایک اور ایسی ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو کومیٹیٹی چینل انڈیکس اور آر ایس آئی کو کٹھا یوز کریں اور ان کو آپس میں دیکھیں کہ ابھی ان کا سیگنل ایک جیسا ہو گیا دونوں نے ایک سیگنل دے دیا تو اس وقت بڑی اچھی ٹریڈ ہو سکتی ہے آر ایس آئی کو اسکلیٹر کے ساتھ اگر ہم یوز کریں یہاں پر آپ کو ایک بڑی اچھی سٹیٹیجی بتاتا چلتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پانچ منٹ کے چارٹ پر رکھیں اور آپ کا اوپر آر ایس آئی ہو اور نیچے آپ کا آسکلیٹر ہو سٹاکسٹ آسکلیٹر ہو تو جس وقت بھی آپ کا آر ایس آئی اور سٹاکسٹ دونوں بائے کا سیگنل جنریٹ کریں گے یعنی کہ نیچے سے اوپر جا رہے ہوں گے نیچے بلکل ہوں گے اس وقت آپ وہاں سے بائے کر لیں گے لیکن شرط ہے کہ دونوں بائے کا دے رہے ہوں اور اسی طرح اوپر جا کر جب دونوں سیل میں تبدیل ہونے لگیں تو وہاں پر آپ نے ٹریڈ کلوز کر کے سیل لگا دینی ہے پھر اسی طرح اس طرح یہ سکیلپر کے لیے بہت اچھی سٹیٹیجی ہے پانچ منٹ چارٹ پر اور پانچ منٹ چارٹ میں تقریباً آپ دو تین گھنٹے اگر لگا لیں تو آپ کے اچھے خاصی ارنگ ہو جاتی ہے دس پندرہ ٹریڈز مل جاتی ہیں آپ کو ان دونوں انڈیکیٹر سے تو سکیلپر کے لیے یہ بڑا ایک گفٹ ہے کہ وہ بہت اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں ہر ٹریڈ آپ کو پانچ سے سات آٹھ پر آپ کو دے جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ اس طرح اس طرح اس طرح ہو رہا ہوتا ہے زگ زگ مومینٹم میں تو اس وجہ سے بہت زیادہ سکیلپر اس کو یوز کرتے ہیں دونوں کو کاموڈیٹی چینل انڈیکس انیس سو اسی میں آر ایس آئی انیس سو اٹھتر میں ویلس ویلڈر نے بنایا تھا ویلس ویلڈر نے جتنے بھی انڈیکیٹر بنائے وہ اسی دائے میں انیس سو اٹھتر اسی بیاسی اور چہتر اسی کے رینج میں بنائے اس کے بعد یہ تھے اپنا ڈاکٹر جارج انہوں نے انیس سو پچاس میں سٹاکسٹ بنایا تھا تو پہلے سٹاکسٹ بنا تھا اس کے بعد سٹاکسٹ کے بعد پھر آر ایس آئی بنا تھا یعنی کہ آر ایس آئی کو بنانے کے لیے سٹاکسٹ کی ضرورت بنی تھی سٹاکسٹ کے اوپر ہی تھوڑے سی تبدیلی کر کر آر ایس آئی بنایا گیا تھا تو اس وجہ سے آر ایس آئی بزاتے خود ایک انڈیکیٹر تو ہے تو وہ بہت زبردست ایکوریسی دیتا ہے تو آپ پوچھیں گے کہ یہاں پر اصل کہاں پر لگانا ہے ٹی پی کہاں پر لگانی ہے ٹریڈ کہاں پر لینی ہے یہ آج شادی اوپر اوپر سے گزریں بتانے دیں تو سمپل یہی ہے تینوں میں جب بھی نیچے والے چینل سے ایک چیز اوپر جا رہی ہوگی تو وہ بائنگ کا سگنل ہوگی اور اوپر والے چینل سے نیچے آ رہی ہوگی تو وہ سیلنگ کا سگنل ہوگی اس میں رسائی کا آپ کو بتایا کہ ڈائیورجنسی کے طور پر اگر پرائیس نیچے آ رہی ہو اس طرح نیچے ایک لین بنا رہی ہو اور رسائی جو ہے وہ اوپر کی لین بنا رہا ہو وہ آپ کو تصویر میں ایڈیا ہو جائے گا تو پھر ہم رسائی کی مانتے ہیں وہاں سے بائنگ سگنل ہو جاتا ہے اسی طرح پرائیس اگر اوپر جا رہی ہو اور رسائی کی لین نیچے بان رہی ہو تو اس کو ہم پھر رسائی کی مان کر سیلنگ سگنل کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا دھیان میں رکھئے گا کہ رسائی کو صرف اسی طرح نہیں ہم دیکھ سکتے کہ نیچے آئے تو بائن اوپر آئے تو سیل اس سے ہم ڈائیورجنسی کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور سٹاکیسٹ اور رسائی کو کٹھا یوز کیا جا سکتا ہے کامنڈیٹی چینل کو کٹھا یوز کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اگر موونگ ایوریج کا استعمال کریں یا دوسرے مزید انڈیکیٹر جو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں ان کا اگر استعمال کریں تو ایکوریسی میں اضافہ ہو سکتا ہے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سب سے یہی اپیل کروں گا کہ چینل پلیز سبسکرائب بھی کریں اور یہ ویڈیو آگے گروپس میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو بس میری اتنی اپیل تھی کہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس آگے بڑے اچھے اچھے آپ دیتے ہیں اور اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو نیچے ایک ڈسکرپشن میں دو لنک دیئے گئے ہیں آپ کو ایک ہے فری سگنلز کا وہاں پر میں ہر روز فری سگنل دیتا ہوں اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں اور نہ ہی آگے چارجز مانگوں گا اکثر لوگ کہتے ہیں جی ایک دن سگنل دیئے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ابھی میرا وی اے پی گروپ جوائن کریں پیسے دیں تو وہ پیسے جیسے وہاں پر نہیں ہوں گے وہ آپ کو فری سگنلز ہیں ایکوریسی تقریبا نائنٹی پرسنٹ سے اباب ہی ہے جو لوگ اس میں ہیں وہ جانتے ہیں اور دوسرا سگنل ہے ڈسکرپشن گروپ کا وہاں پر بھی تقریبا میرے پاس سو سے اپر اپنا سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ سوال وہاں پر کرتے ہیں وہاں پر ہمارا ڈسکرپشن چینل ہے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ نیو ہیں اور اگر آپ ٹریڈر ہیں ایک لائیو اکاؤنٹ چلاتے ہیں ریل اکاؤنٹ چلاتے ہیں تو سگنلز آپ دوسرے گروپ سے لے سکتے ہیں تو یہ تھے آج کے تین انڈیکیٹر کمیڈیٹی چینل انڈیکس اس کے بعد آر ایس آئی اس کے بعد سٹاکسٹ آسکیلیٹر سٹاکسٹ آسکیلیٹر سب سے پہلے بنا تھا ان تینوں میں سے اس کے بعد پھر آپ کا کمیڈیٹی چینل بنا تھا اور اس کے بعد یہ آقا آر ایس آئی بنا تھا لیکن بنا جب بھی تھا جیسے بھی ان کے فارمولے ہیں ہم فارمولے ڈسکس ویسے بھی نہیں کرتا میں زیادہ تھا کیوں کہ ہمیں عام کھانے سے مطلب ہے گھٹلیاں کیوں گنیں جب ہمیں یہ پتہ چال گیا کہ یہ انڈیکیٹر کہاں سے بائے اور کہاں سے سیل دیتا ہے تو اس کے بعد ہمیں فارمولوں میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی تو اس وجہ سے ان تینوں کا ایک ہی تقریباً ٹرمنالوجی ہے کہ اوپر جا رہے ہیں تو بائے نیچے آ رہے ہیں تو سیل اور یہ آپ کو سکیلپنگ میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو دوسرے انڈیکیٹر کے ساتھ کمبینیشن میں ہیلپ کرتے ہیں اور اس طرح آپ ان پر ریلائی کر سکتے ہیں تو یہ تو تھے آج کے انڈیکیٹر انشاءاللہ نیکسٹ انڈیکیٹر کے ساتھ